اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل ہاشی محمود پیجن امید کرتا ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے یہ کوئی 23 بچے ہیں جو کہ میں نے نیچے لاکر چھوڑے ہیں پکے کرنے کے لیے یہ جو اوپر بریڈ ہوئی ہے یہ ان میں سے ہیں باقی جو میرے کبوتر ہیں جو نیچے ہیں وہ یہ دیکھ لیں وہ یہ سارے دانا کھا رہے ہیں اور یہ جو اوپر سے لے کے آئے ہیں بچے یہ الگ تھلگ جو ہیں یہ یہاں پہ پھیر رہے ہیں ان سب کے جو ہیں میں نے پر باند دی ہیں اور ان کو جو ہے اب ایک ہفتے کے بعد اگزیکٹ ایک ہفتے کے بعد میں ان کے پر کھول دوں گا اور یہاں سے پھر جو ہیں ان کو پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوگا کیونکہ جو اوپر بچے تھے وہ تو اوپر پکے ہوگئے اب میں نے کہا چلو نیچے سے بھی کرتے ہیں یہ بھی ایک نیو چیز ہے کہ اوپر سے بھی پکے کر لیتے ہیں اور نیچے سے بھی کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا سلسلہ ہوتا ہے اور یہاں پہ کسروں کی پرپومنس دیتے ہیں تو یہ دیکھ لیں یہ نیچے یہ کبوتر میں سارے یہ اڑتے بھی ہیں ان میں سے کافی سارے کبوتر اور جو نیو بچے لا کے چھوڑے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں یہ سب دیکھ لیں آپ جی دوستو یہ بچے ہیں ان کے میں تھونا قریب ہو کے آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح کے ہیں میں ان کے بالکل یہ نزدیک آ جاتا ہوں یہ دیکھیں جی پہلا ہے یہ بچہ یہ ٹیڈی کے بوتروں میں سے نکلا ہوا ہے اس کے آگے جو ہے پی لکھوں میں سے نکلا ہوا ہے جلے ہیں نے نیچے آ رہے各位 دیکھیں اپنے بورا کijkсы بنایا ہوا ہے کٹھے ہو گئے بیٹھ گئے اس کے آگے جو одного بچہ آپ کو we'd کمگر کے بوتروں میں سے نکلا ہوا ہے پھر یہ وائڈ بچے جو ہے انڈین کے بوتر کا میرے یہ میں اللق ہے levels پھر اس کے آگے پھر وہ ایک لال آنکھوں لگا پھر وہ زیرا میرے کی طابل انہیں جوڑا ہے میرا زیرہ بچے نکالتا ہے اور یہ بچے جو ہیں بہت پرواز دیتے ہیں چار پانچ بیٹا کرام سے ایزی لیے اڑ لیتے ہیں گرمیوں میں پھر یہ زیرہ بچے اور پھر آگے یہ تین جو چینے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو کسی دن ان کے ماں باپ کا بھی شوکر ہوں گا اتنے اور شرننگ چینے ہیں اور اس کے بچے جو ہیں میں نے ایک جگہ پر بھیجے تھے تو سپیشلی ماں سے مجھے ریکویسٹ ہی کہ یہ بچے ہم کے پاس دوبارہ بھیجے کیونکہ انہوں نے اتنی ز ایگر لے گیا تھا اور ایک بچہ یہ دیکھ لیں جی یہ بچہ اسی طرح سے میں تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہوں آپ کو یہ بچے بھی دکھا دیتا ہوں یہ لیں جی یہ بچے دیکھیں وہ ایک سلیٹا بچہ جا رہا ہے وہ ہر ایک بوتروں نے نکالا ہوا ہے پھر یہ زیرہ بچہ پھر آگے یہ کمگروں کا بچہ اور یہ دیکھیں جی یہ بھی چینوں کا بچہ اس بچے کا آپ کلر دیکھیں کتنا آٹسٹینڈنگ ہے کیا خوبصورت اس نے کلر نکالا ہے یہ دیکھیں یہ 23 بوتر ہے اور یہ دیکھ نہیں جی بہت سے دوست کہہ رہے تھے یہ جو میں نے کبوتر پکڑا تھا یہ میں نے اس کو پر باندھ دی اور باندھ کی یہ میں نیچے چھوڑ دیا یہ نیچے کیج میں ہے یہ میں چھت ہے ساری یہاں پہ یہ کھلے میں ایک بچہ یہ بھی ہے یہ دیکھ لیں جی یہ بچہ بھی میں نے چھوڑا ہوا ہے اور ایک یہ ادھر کو آیا ہوا ہے اس طرح سے جو ہے یہ جو نہیں ابھی بچے چھوڑی ہیں وہ تھوڑے لگ تھلگ ہو کے بیٹھ گئی ہیں اور ان کو ایک ہفتے کے بعد میں ان کے پر کھوڑا کھول دوں گا ایک اور تیڑیوں کا بچہ بھی مجھے ابھی بیچ میں نظر آ گیا یہ دیکھیں جی یہ جو ہے تیڑیوں کا بچہ یہ نیچے باقی میرے یہ پی لکھے اور مکس کبوتر ہیں یہ وہ کبوتر ہے جو میں نے پکڑا تھا رنگ لگا کے چھوڑ دیا تھا یہ پکا ہو گیا وہاں پر اڑا شڑا کوئی نہیں اتنا خاص یہ ایک پرموز دیکھ رہے ہیں گھنٹا تو یہ بھی اسمان پہ لگا آتا ہے بڑا کمال اڑتا ہے یہ دیکھ لیں یہ ساری جو ہے نیچے کی صورتح ہے میں نے کہا آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کر دوں اور ایک بچہ جو ہے اسمان میں اڑا میرا یہ دیکھیں جی میں لیٹ کے آپ کو تھوڑا سا یہ یہ کلیر ہو گیا یہ دیکھیں جی ایک بچہ یہ سامنے اڑا میرا یہ اوپر میرا جال ہے اور یہ دیکھیں تھاپے لگاتا ہے یہ ساڑھے بارہ بڑی اڑے دے اور ابھی تک جو ہے یہ اڑا ہے اور اب نیچے آ رہا ہے ابھی کوئی چار بچ کے بیس منٹ ہو چکی ہیں تو یہ بچہ اڑا ہے ماشاءاللہ سے بڑی اچھی سنیاج پرپورمس دیئی ہے اور بڑا اچھا اڑا ہے اور ابھی ابھی ایک اور بچہ میرے جال پہ جو میں ویڈیو بناتے بناتے آ کے بیٹھا وہ کل بچہ نکل گیا تھا اور وہ بھی آج آ کے بیٹھا ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں کہ وہ کونسا بچہ ہے یہ دیکھیں جی یہ 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 آپ سے یہ جو اینگل کے اوپر بچہ بیٹھا ہوا ہے یہ درمیان میں یہ وہ بچہ جو کل نکل گیا تھا اور ابھی ابھی پتہ نہیں کہاں سے نکل کے آئے اور آ کے بیٹھا ہے تو ماشاءاللہ سے بڑی اچھی پرپ ماشاءاللہ رہی ہے اور اوپر سے بھی کافی بچے پکے ہو گئے ہیں کسی دن میں جب سب کو کٹھا اڑاؤں گا اوپر کے بچوں کو تو وہ بھی آپ کے لئے میں ویڈیو بنا کر شیئر کر دوں گا کیونکہ جو کٹھا پلہ مارنے کا مزہ وہ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے یہ دیکھیں جی کتنا فرش آ رہا ہے تھاپے لگا کے آ رہا ہے اس کو کوئی تھکان ہوئی نہیں ہے کہ پرواز اس نے کی ہے کوئی چکر ہی نہیں بلکل فرش آ رہا ہے اور آ کے جال کے اوپر بیٹھے گا یہ وہی بچ بچہ ہے جو کہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں دکھایا تھا جو جال پر بیٹھ نہیں رہا تھا بار بار آتا تھا اور نکل جاتا تھا یہ وہی بچہ ہے یہ ماشاءاللہ سے لگ گیا اور کیا خوبصورت لگا ہے پرواز دیرہ بہت اچھے طرح سے یہاں سے یہ دیکھ لیں جی یہ جال اوپر سے میں نے وہ کھڑکا کھولی ہوئی ہے تاکہ جو بچے ہیں شام کا ٹائم ہو گیا تو خود ہی اندر چلے جائیں یہ دیکھیں جی یہ بیٹھنے کے گیڑے میں آ گیا اور یہ دیکھیں جی پہلے اس سے بی موسم میں کوئی اتنا گرم نہیں ہے بہت تھنڈا ہو گیا اب تو موسم بھی نہیں کھولا اس نے اس کا سانس اگرہ پکا ہو گیا تو باقی یہ نیچے بچے ہیں جو بہت سائد چھوڑے ہیں میں نے کہا میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو بھی بنا کے شیئر کر دوں اوپر سے کچھ بچے زائیں بھی ہو گئے ہیں کیونکہ لہور کے اندر یہ شوک ہے اور بالکل شہر کے میڈ میں یہ شوک ہو رہا ہے اور جال ہے جال کی وجہ سے کبوتر جو ہے تھوڑے زائیں ہو جاتے ہیں باٹی یہ شوک کا حصہ ہے یہی شوک کی خوبصورتی ہے کہ کبوتر آتے جاتے رہتے ہیں کیونکہ کوئی نہ کوئی جو ہے سلسلہ بن نہیں جاتا کبوتر کے جانے کا کیونکہ جو نئے بچے ہوتے ہیں وہ تھا لمبا جب پھرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ گر بھی جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایس بڑے بڑے اچھے جو جوڑے ہیں ان کے بچے بھی جو ہیں بعض دفعہ جو بندہ کہتا ہے گر جاتے ہیں تو کئی دفعہ جو ہے میرے بیچ میں سے تین چار بچے تو جو ہیں وہ رات رہ کے ذائیں ہو گئے وہ آنکھوں کے سامنے چمکار میں کھڑے رہے اور رات رہ گئے اور رات رہنے کی وجہ سے جو ہے وہ ذائیں ہو گئے تو کچھ بچے واپس بھی آ جاتے ہیں جس طرح ابھی ایک بچہ آیا ہے واپس اور پہلے ایک بچہ اس طرح واپس آیا تھا تو واپس بھی آ جاتے ہیں تو اب تو ماشاء اللہ سے انہوں نے پرفارمس اچھی دینی شروع کر دیا لیکن میں آپ کے لئے ویڈیو بار بار اس کے لئے نہیں لے کے آتا ہے کیونکہ پھر بندہ ایک چیز سے نہ بور ہو جاتا ہے بار بار ایک ہی چیز ایک ہی چیز اس کے لئے میں کوئی نیو ٹوپک ڈھونڈتا ہوں اور اس کے اوپر جو آپ کے لئے میں ویڈیو لے کے آتا ہوں تاکہ آپ لوگ کا انٹرسٹ بنا رہے اور بور بغیرہ نہ ہوں تو یہی تھی آج کی ویڈیو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ جو نیو بچے چھوڑ اپنی کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پر کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تینکیو بھائی میک پور واشنگ دیس ویڈیو